اتیک نے جہاں سے اپنے جرم کی شروعات کی تھی اسی جگہ پر اتیک کا انت ہو گیا انت اتیک کے لیے دخدائی تھا لیکن آتنگ کا انت ہو گیا یہ باتیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جس پریاغ راج میں جس کل تک کے الہاباد میں اتیک نے اپنے سمراج کو کھڑا کیا تھا آج کے پریاغ راج میں اسی آتنگ کا خاتمہ ہو گیا اتیک اور اس کے بھائی اسرب کو جس طریقے سے گولی ماری گئی اس کے بعد اب کئی سوال شروع ہو گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ اتیک نے ایک گیارہ سو کروڑ پی سے زیادہ کی جو کمائی اپنے اپراج سے کیا تھا وہ پہلے ہی یوگی سرکار نے ختم کر دیا برباد کر دیا اور اب اتیک اور اس کے بھائی کا خوف بھی ختم ہو گیا اتیک کی ہتیا کر دی گئی اس کے بھائی کی ہتیا کر دی گئی تین نوجوانوں نے اس کی ہتیا کی اور اب تینوں کے پریوار کے لوگوں کا کھانا ہے کہ اتیک اور اسرب کو گولی مارنے والے سے ان کا کوئی رسطہ نہیں ہے اتر پردیس کے اندر یوگی جو مکھ منتری ہیں ان کی سرکشہ لکھ نو میں بڑھا دی گئی ہے اتر پردیس کے دو دو ٹیپٹی سی ایم ہے ان کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے پریاغ راج میں چلی گولی کا خوف پورے اتر پردیس میں دکھ رہا ہے رمجان کے پاک مہینے میں اتر پردیس کے چپے چپے پر سرکشہ بڑھا دی گئی ہے اتر پردیس کے مکھ منتری یوگی اس کی نیائی جانچ کے آدیس ہے اس وقت دو ٹیپٹی پہ تینا تمام پولیس کرمیوں کے اوپر کائروائی ہوئی ہے لیکن اس کائروائی کے ساتھ ہی اتر پردیس کی سرکار پر سوال اٹھنا شروع ہو گیا دیش بھر کے نیتاؤں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے سمجھوازی پارٹی اویسی کانگریس ہر کوئی سوال اٹھا رہا سب یہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اپراد کا یہی انجام ہے کیا کانون کے راج میں اپرادیوں کو سجا دینے کا یہی طریقہ ہے اب جن اپرادیوں کی چرچہ کی جاری ہے ان کے بھی اپراد کے ریکارڈ کھنگالے جارے ہیں پہلے سے وہ اپرادی ہے ہسٹری سٹر ہے لڑکی کو تھپڑ مارنے کاروپ ہے کئی مرڈر کیس میں سامل ہے لیکن بڑا سوال اتنے سنگین اپرادوں میں سامل رہنے والے سکس پولیس کے نجروں کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں کیا پولیس کے اقبال ختم ہو جاتا ہے اتیق کی موت نے اتر پردیس کے ساسن پر ایک بڑا سوال اٹھایا ہے اتیق اور اسرب کی ہتیا نے یہ بتا دیا ہے کہ اتر پردیس کے اندر جنگل راج کی واپسی ہو گئی ہے جس جنگل راج کی دعائی دے کر یوگی مکھ منتری بنے جسے دور کرنے کی بات کر رہے تھے اب اسی جنگل راج کو لے کر سوال اٹھنے لگے ہیں اتر پردیس کی سرکار پر تمام جو نیتا ہیں بپکش کے وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیس پولیس کے سنڈکشن میں یہ ہتیا ہوئی ہے یہ ہتیا اتیق اور اسرب کی نہیں بلکہ کانون کی ہوئی ہے اس طریقے کے آروپ لگائے جا رہے ہیں تو آم آب آم کے جیبن کے سرکشہ کے لیے جو نیائی پرکریہ ہے پرشاس کیا ڈھاچہ ہے اس کا کیا ہوگا اس لیے اتر پردیس کا یہ مسئلہ ہے اتر پردیس سرکار ان تمام تتھو کا اولوکن کرے کہ ایسے ہوا یہ تو جاچ کا ویشہ ہے لیکن چنتہ کا ویشہ ہے یا یہ پولیس ابھیرکشہ مگر ہتیا ہو رہی ہے میڈیا کے لوگ وہاں تھے اگر گھٹنا کے سکار وہاں بھی ہو سکتے تھے تو ایسی ستیتی میں جو بھی گھٹنا ہوئی ہے اس پر اتر پردیس سرکار کو سرکشن جواب دینا ہوگا یہ حالت ہے یہ انکاؤنٹر جو ہے اس کو آپ کہیے کہ بلکل سمبیدھان پر انکاؤنٹر ہے یہ نیای بیوستہ پر انکاؤنٹر ہے یہ کانون کا راج پر انکاؤنٹر ہے اور جس جنگ سے اتیک احمد کی ہتیا ہوئی یہ تو آج چرجنک ہے بھائی میں نے اس کو جنگل راج نہیں کہیں گے تو کس کو جنگل راج کہیں گے اس لیے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ جوگی عادیتنات جو ہے سمبیدھان کے انسار یا کانون سمبت جو ہے وہ راج چلانے میں بلکل اسمرت ہیں اس لیے وہاں جو ہے ان کے سرکار کو دسمیس کر کے وہاں راج پتی ساسن جو ہے لگایا جانا چاہیے یہ بیان آپ سن رہے ہیں یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیش بر کے نتاؤں کی تصویر ہے اور ہتیا کرنے والے کاتلوں کے پریبار کے لوگوں کا بیان ہے بھائیے یہ بتائیے یہ سانیس میں کس طریقے تا پڑھا کی قسم کا تھا یہ یہی قرارہ کا رہنے والا تھا بچپن میں بلکل صحیح تھا اس کے بعد چھوٹی موٹی لڑائی بڑھائی ہوئی اس کے بعد جیل گیا جیل میں جانے کے بعد ہی اس کی مانشک پربتی بدل گئی اور یہ اپرات کی دنیا میں چلا گیا قرارہ میں اس نے ڈرانے دھمکانے کے گھرس سے فائرنگ کی تھی اور کیا اس نے کوئی لوٹ بڑھ لیتا ہے ہاں پولیس گھٹنا آئی تھی جانکاری میں کہ ایک بار پولیس سے بھی اس کی ملویڑ ہوئی تھی تب ہی یہ قرارہ چھوٹی چلا گیا تھا اس کے بعد سے ہمیر پر جیل میں کھٹی میں نے بند رہا ہے ہمیر پر جیل میں قریب ایک سال تک بند رہا ہے قرارہ میں یہ کب سے نہیں دیتا قرارہ میں آر دس سال سے نہیں دیتا ہے تصبیریں دیکھئے پریوار کے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں سرکشہ بڑھا دی گئی ہے لکھناؤں میں مکمنٹری آواز کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے دونوں ڈیپٹی سی ایم کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے جتنے اتر پردیس کے اندر سنویدن سیل جگہ ہے ان کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے جو بیسیس پارا ملیٹری فورسز ہیں ان کو تینات کر دیا گیا ہے اس حتیہ کانڈ کی نیائی جانس کی بات ہو رہی ہے اس ٹی ایپ کو نردیس دیا گیا ہے جس ساکھ چھوٹائیں بڑا سوال پولیس والے اس وقت کیا کر رہے تھے جب اس حتیہ کانڈ کو انجام دیا گیا پولیس کے طرف سے انکاؤنٹر والی اتر پردیس کی پولیس اس سمیں کیوں چوک گئی کیا سامنے سے اچانک گولی چلتا ہے تو اتر پردیس کی پولیس خاموس ہو جاتی ہے کئی سوال اٹھنے رگے ہیں اور آروب دیس کے نیتہ لگا رہے ہیں اتر پردیس کے اندر اب راشت پتی ساسن کے ماں ہونے لگی ہے موسیقی